بھاگوہ آتنکیوں کا کہر اے آئیم آئیم بیہار کی یہ خبر ہے جو آل انڈیا مسجد تحادر مسلمین کے بیہار کے پردیس ادیش اخترال ایمان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی دھمکی ملنے کے بعد اخترال ایمان خود کو آسرشت محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس علاقے کے چوتھی بار ودائک ہیں اور اے آئیم آئیم کے پردیس ادیش ہونے کے ناتے پورے راج کا دورہ کرتے ہیں ایسے میں وہ دھمکی ملنے سے بھیبیت ہیں تو ساتھیوں ویڈیو کو وشتار سے جاننے سے پہلے اسلام علیکم آداب میں ہوں زیا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اڈا تو ساتھیوں خبر یہ ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئیم آئیم کے بیہار پردیس ادیش اخترال ایمان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی امر یاد و نامک بیگت کے ایکس ہینڈل سے اخترال ایمان کو دھمکی دے گئی اور اپتجنک سبدوں کا اپیو کیا گیا امر ودھائک اخترال ایمان نے کشن گنج پولیس ادیشک کو ایک پتر لکھ کر اس پر قانونی کاروائی کی مانگ کی ہے دھمکی دینے والے بیگت نے اپنے ایکس پر اخترال ایمان کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ اخترال ایمان تم القائدہ اور لشکر تیبہ کا آتنکی اور یہ دیش ہندووں کا دیش ہندو راشت ہے یاد رکھنا ملے جس طرح آتنکی اسامہ بن لادین کو مار دیا گیا ٹھیک اسی طرح اس دیش سے ایک ایک ڈاڑی ٹوپی والے آتنکیوں کو کھوش کھوش کر مار دیا جائے گا کام شروع ہے تو ساتھیوں یہ اس طرح کے عبد رباسہ کو اپیوگ کرنے والا سخص کیا یہ دیش دروہی نہیں ہے یہ دیش کے ساتھ دیش میں ایک نفرت فیلانے والا یہ کام کر رہا ہے اس طرح سے بات کرنے والا سخص جو دیش میں ایک نفرت فیلا رہا ہے اور اس نے آگے کیا کیا کہا جو اخترال ایمان صاحب کے تعلق سے کہ دھمکی ملنے کے بعد اخترال ایمان خود کو اور سرکشت محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس علاقے سے چوتھی بار ودائک ہیں اور اے آئیم آئیم کے پردیس ادیچ ہونے کے ناتے پورے راج کا دورہ کرتے ہیں ایسے وہ دھمکی ملنے سے بھیبیت ہیں اخترال ایمان صاحب کہتے ہیں کہ امر یادو جو اپنے آپ کو ایک ہندو وادی سنگٹن کا صدس کہتا ہے اس نے مجھے آتنک وادی سنگٹنوں سے جڑا ہوا آدمی مانا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اس نے مسلم ملاؤں کو نشانہ بنا کر سب کی گردن کاٹنے کی بات گئی ہے کل جب سے مجھے یہ دھمکی ملی ہے میں کافی بھیبیت ہوں میں کشنگنج ایس پی کو آویدن دے رہا ہوں کہ مجھے سرکشہ دی جائے اور اس سخص پر کاروائی کی جائے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے میں نے راجتی طور پر اپنا پریاس جاری کیا ہے تب سے میں نے ہمیسہ شانتی اور سوہاردر کے واتاورر کو راجنیتی کی ہے کوئی مائی کا لال اس کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ کوئی سنگٹن یا کسی جاتی یا دھرم اس کے ویروت بات کی ہے لیکن ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے ہم کافی مرماحت بھی محسوس کر رہے ہیں سرکار اس سخص کو خوش کر نکالے اس پر سخت سے سخت کاروائی کرے اور میری سرکشہ کا پختہ انتظام کرے تو ساتھیوں یہ تھی اخترال ایمان صاحب کے تعلق سے یہ سب سے بڑی خبر جو بیہار کی تھی اور اس چینل کے ذریعے سرکار سے اپیل ہے کہ اس طرح کی دھمکی دینے والا سخص جو مسلم لوگوں کو نشانہ بنایا اور سب کی گردن کاٹنے کی بات کی یعنی دیش کے اندر نفرت اور دنگا کا ماحول پیدا کرنے والی بات کی ایسے سخص کو چاہیے کہ سرکار اسے خوش کر نکالے اور اس پر سخت سے سخت سے سخت کاروائی کرے اور اخترال ایمان صاحب کو ٹائٹ سیکورٹی دینے کا انتظام کرے دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکان کی گھنڈی کو بھی دبائیں جائے ہین جائے بھارت السلام علیکم آداب